یہ جو فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے یہ فیصلہ کر کے آئی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ڈیویلپنٹ دیکھنی ہے ہم نے اگلے الیکشنز نہیں دیکھنی ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ اگلے پانچ سال کے لیے الیکشنز جیتنے کے لیے کون سا ہمیں فلیشی منصوبہ چاہیے کون سا فیتہ کاٹنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سارا ایک انکلوسف ڈیویلپنٹ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ بلوچستان سی پیک کے مغربی روٹ کوئٹہ سے یوب تک موٹر وے اور بولان کارڈی ایک سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ ہمیں پاکستان کی ترقی دیکھنی ہے اگلے الیکشن نہیں علاج کے لیے بلوچستان کے شہریوں کو کاراچی جانا پڑتا تھا کارڈی ایک سینٹر کی تعمیر میں تاون پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں بلوچستان میں فوج کے ساتھ مل کر کینسر اسپتال بنانے کی خواہش کا اظہار عمران خان نے کہا مغربی رہداری پر پہلے توجہ نہیں دی گئی اس روٹ سے ملک میں تبدیلی آئے گی وزیر اعظم عمران خان کی کوٹہ میں آرمی ایوییشن بے سامد آرمی چیف جنرل کمرٹ راوید باجوا نے وزیر اعظم کا استقبال کیا گورنر وزیر اعلا بلوچستان اور وفاقی وزرابی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے وزیر اعظم کوٹہ سے گواہ در جائیں گے پاکستان نے مزاقرات منصورخی کی تصدیق کر دی دفتر خارجہ نے بھارتی اقدام کو افسوسناک قرار دے دیا ترجمان کا کہنا ہے چودہ مارچ کو میٹنگ میں بھارت نے مزاقرات پر اتفاق کیا تھا میٹنگ میں مسائل کے حل پر تبادلہ خیال ہونا تھا بھارتی ہیلیکاپٹر فنی خرابی سے نہیں بھارتی میزائل سے گرا بھارتی میڈیا نے بھارتی ائرپورٹس اور مدی سرکار کے جھوٹ کا پول کھول دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ستائی سوری کو بڑگام میں ہلیکاپٹر کی تباہی سے چند سیکنڈ پہلے بھارتی ائرپورٹس نے مزائل فائر کیا تھا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی بڑگام میں دو کشمیری شہید دو روز میں شہید کشمیریوں کی تعداد چھے ہو گئی مقبوضہ کشمیر میں طویل بھارتی مظالم نے تعلیم یافتہ طبقے کو بھی مساہمت پر مجبور کر دیا امریکی اخبار کے ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ وادی کے ساتھ زارد دانشور بھی بھارت سے آزادی کی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں ایسی سٹرکٹر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے ہزاروں جانوں کا نقصان اٹھایا آج دہشت گردی کے واقعات میں ریکارڈ کم ہی آئی ہے پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لوڈی کا سلامتی کانسل میں خطاب کشمیر میں ریاستی دہشت گردی پر بھی توجہ دینے کا مطالبہ سعودی عرب کے شہریوں کے لیے پاکستان کی جو ویزے کی کنڈیشن ہے وہ ختم کر دی گئی ہے لہذا اور فیس بھی ختم کر دی گئی ہے لہذا سعودی عرب کی جو سٹیزنز ہیں وہ پاکستان آ سکیں گے اور وہ ائرپورٹ کے اوپر ویزے لے سکیں سعودی عرب کے شہریوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کر دی سعودی شہریوں کو ائرپورٹ پر ہی ویزے ملے گا وزیر اطلاق فواد چودری کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے آنے سے پاک سعودی تعلقات میں گرم جوشی آئی ہے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سعودی عرب کا کردار قابل تعریف ہے لہور میں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس سندھ کا وسائل کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار شیئر زیادہ کرنے کا مطالبہ سٹیٹ بینک دو ماہ کے لیے مانکری پالیسی کا اعلان آنچ کرے گا موشی مہری نے شرائع سود میں اضافے کی پیش کوئی کر دی رکھ میں قومی اسمبلی اجاز احمد شاہ کو وفا کی وزیر بنا دیا گیا اجاز احمد شاہ کا بطور وفا کی وزیر نورفیکیشن جاری کر دیا گیا وزیر اطلال فواد چودری نے ٹویٹ میں بتایا اجاز شاہ پارلیمانی امور کے وفا کی وزیر ہوں گے بین ازیر بھٹو نے شہادت سے پہلے اپنے ختمیں کہا تھا نقصان پہنچنے کی صورت میں بریکیڈیا ریٹائر اجاز احمد شاہ کو بھی شامل تختیش کیا جائے اجاز شاہ پرویز مشرف دور میں آئی بی کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اساسا جات کیس میں نیب راولپنڈی نے سابق فتاکی وزیر خوجہ آصف کو یکم اپریل کو طلب کر لیا نیب کی خوجہ آصف کو تمام ریکارڈ ساتھ لانی کی ہدایت نیب خوجہ آصف کے ایکاؤنٹ کی تفصیلات بھی لے چکا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا طبی موینہ ملتوی آج آرام کریں گے شریف میڈیکل سٹی نہیں جائیں گے ترجمان نون لیک مریم اورنگ زیب کہتی ہیں نواز شریف کو ڈاکٹرز نے ٹیسٹ اور عدویات تجویز کی ہے پولیس تشدد کے خلاف سندھ کے احساسا آج یوم سیاہ منا رہے ہیں تدیسی عمل کا بوئی کارٹ میٹر کے امتحانات نا لینے کی دھمکی پرائیویٹ سکولز میلیجمنٹ نے یکم اپریل سے میٹر کے امتحانات میں تاب ان کی پیش کش کر دی وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں احساسا نے بوئی کارٹ جاری رکھا تو کوئی اور انتظام کریں گے نشاق گروب پاکستان میں تین سو عرب روپے سے زائد کی احساس رکھتا ہے نشاق گروب کے مالک میاں منشا نے لندن میں سینڈ جیمز ہوتل اینڈ کلپ سات ملین پاؤنز میں خریدا خریداری کے لیے فنڈز کیسے منتقل کیے ہوتل کیسے خریدا مانی ٹریل دینے میں ناکام رہے فورن ایکسچینج ایکس سمیت کئی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی گئی بچوں نے ٹیکس کوشواروں میں ظاہر نہیں کیا مرر حسن منشا سے ہوتل خریداری کی منی ٹریل مانگی جا رہی ہے نیاب نے نشاق گروب کے مالک میاں منشا کی طلبی سے مطالق ریپورٹ لاہر ہائی کورٹ میں جمع کر آ دی چکوال میں میاں منشا کی ملکے ڈی جی سیمنٹ فیکٹری میں دو ملازمین کی موت کا مقدمہ فیکٹری کے جی ایم اور انتظامیے کے خلاف ترج واقع انتظامیے کے غفلت کے باعث پیش آیا ایف آئی آر کا مطن ملازمین کی اموات صفائی کے دوران گٹر میں گر کر ہوئی مولیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای آر وائی نیوز میں ہوں زارہ انساری اور میں ہوں سہرش منصور ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلچن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بری کے بعد ای آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھولے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی ڈرو کے لکی وینر کی بقائے ایک ساتھ ماف کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن، بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر، آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹریبل پاکیجز تفصیلات کے لیے وزید کریں آر وائی سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیوں بھری آر وائی سہولت کمیٹی پاوریڈ بائی آر وائی سہولت والٹ